سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید کرتا ہوں ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے اللہ رب العزت آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے ہمارا آج کا موضوع ہے پنچکی حضرت دانیہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ پنچکی سے غلہ پسواتا ہے تو اس عمر کی دلیل ہے کہ پنچکی کے مالک سے اس کو بہت سا فائدہ پہنچے گا اور اگر خواب میں دیکھے کہ پنچکی کا پتھر ٹوٹ کر بیکار ہو گیا ہے تو اس عمر کی دلیل ہے کہ پنچکی کا مالک مرے گا اور اگر دیکھے کہ پنچکی کے پتھر کو شگاف آ گیا ہے اور اس میں خلل ظاہر ہوا ہے تو اس عمر کی دلیل ہے کہ پنچکی کے مالک کے عیش میں خلل واقع ہوگا اور اگر دیکھے کہ پنچکی کے پتھر کو کسی نے چرا لیا ہے تو دلیل ہے کہ پنچکی والے کو نقصان ہوگا ابن سرین احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پنچکی کا خواب میں دیکھنا جنگ اور خصومت پر دلیل ہے اور اگر اپنے آپ کو پنچکی کے اندر دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہوگا اور اگر جانے کہ چکی اس کی ملکیت ہے تو کام میں آسانی پیدا ہوگی اور اگر پنچکی میں غلہ نہیں ہے اور دیکھتا ہے کہ کس طرح پھرتی ہے تو اس عمر کی دلیل ہے کہ سفر کو جائے گا اور اگر دیکھے کہ پنچکی کا پارٹ تانبے یا پیتلی یا لوہے کا ہے تو یہ سب جنگ اور کارزار کی دلیل ہے اور اگر دیکھے کہ پارٹ کانچ کا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو عورتوں کے ساتھ جھگڑا پڑے گا اور اگر خواب میں دیکھے کہ پنچکی بجائے غلہ کے پتھر یا لوہے کو پیستی ہے تو دلیل ہے کہ اس کے ساتھ کسی کی جنگ اور جھگڑا ہوگا لیکن اگر دیکھے کہ پنچکی اپنے ہاتھ سے پھیرتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کا شریک سخت ہوگا حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پنچکی کا خواب میں دیکھنا پانچ وجہ سے ہے اول بادشاہ، دوم رئیس، سوم مالداری، چہارم جلدی یا دیر سے مرے گا پنجم بادشاہ کے شاہی مطبخ کا نگران ہوگا اور چکی کی جگہ دیکھنا جگہ کا رئیس وہ بزرگ ہونا ہے اور اگر چکی کو خواب میں پھرتے دیکھے تو دلیل ہے کہ جو چیز چکی میں ہے خراب ہوگا ہم اپنی ویڈیو کو یہاں وائنڈ اپ کرتے ہیں اپنا خیار رکھئے اور دیکھتے رہیے عظام ٹی وی کا سلسلہ خوابوں کی تعبیر اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت اللہ حافظ